پاکستان بیپس پارٹی نے بھی چمن بورڈر واقعے کی سخت مضمت کی ہے میمبر قومی اساملی رفی اللہ آغا نے بورڈر واقعے کو حکومت کی ناہلی قرار دے دیا اور واقعے کی جو ڈیشن انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے پرزی تفصیل چمن سے عمران اتار کی اس ریپورٹ میں پاکستان بیپس پارٹی کے چرمین بلاول زرداری بٹو کی ادایت پر ایمینے ریپیولا آغا و دیگر اسنیر نمان ناصر جمال اور طور آغا نے چمن آجیہ بیبلہ چکزے آس میں ایک پریس کمپرینس کرتے ہوئے چمن پاک عوام بارڈر واقعے کی شدید علپاد میں مضمت کی اور واقعے کو صوبائی حکومت کی ناہلی قرار دیا انہوں نے کہا کہ ساٹھ دنوں تک پرام انتجاج کرنے والوں پر پائرنگ کرنا سمجھ سے بلاتر ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی ناہلی ہے اس ٹیم موجودہ جو حکمران ہے وہ اس چیز سے آگائی نہیں رکھتے کہ اصل عقائق گرانڈ ریالیٹی کیا ہے جس طریقے سے انفرمیشن منسٹر نے ایک غیر ذمہ دارہ نہ بیان دیا اور یہاں کے عقائق سے برعکس بات کی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس خطے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی بھی بندوق کی نوک پر ان لوگوں کو آپ کسی بھی راہ پر نہیں لے کے جا سکتے ہیں یہ محبت اور بائیچارے سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا جنڈا ہمیشہ اٹھایا ہے اور آج بھی یہ پاکستان کے ساتھ لائل ہیں آج بھی یہ پاکستان کے ہمی ہیں آج بھی یہ پاکستانی ہیں لیکن افسوس کہ موجودہ گورنمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نالائکیوں سے آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر فارن منسٹر اور انٹینر منسٹر یہاں ان کے پاس موجود ہوتا یہاں آکے ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے غم میں برابر شریک ہوتا پاکستان بیپس پارٹی کے چرمے بلاول زداری بٹو اور تمام پارٹی شہدہ کے لواقین سے غم برابر کے شریک ہے انہوں نے باڑے واقعے میں تمام شہدہ کے گروپ پر جا کر ازارت ازیاد کی قوام باڑے واقعہ کا جوڈیشن انکوائری کمیشن بنائے جائے اور بابے دوستی کولنے کے ساتھ ساتھ چمن کے منتکش تبکیہ کو پلپور ازگار کی پر اہم لیکنی بنائے جائے عمران اتار فرن سٹار نیوز چمن